جن کے درمیان بات ہو رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے حدیث پاک پیش کی کہ ہم نے معبوب علیہ السلام کا یہ حکم سنا ہے کہ ہم تو انبیاء کی جماعت ہیں لا نورس ما ترکنا ہو صدقہ ہم دنیا کے مال کے وارث نہیں بناتے جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے حدیث سنا دی حدیث سن کے سیدہ پاک نے یہ حدیث میرے سامنے بخاری شریف موجود ہے کلام ہی نہیں فرمایا کچھ بھی نہیں کہا کلام نہیں فرمایا اس پر جتنے الفاظ ہیں نا وہ روایت میں حضرت سیدہ کے نہیں ہیں وہ رابیوں کے لفظ ہیں غادبت کے بھی اور دیگر الفاظ جو ہے وہ بھی روایت کے محدثین اس پر باس کر رہے ہیں ابن شہاب زوری سے اگر پانچ بندوں نے سنا تو چار نے روایت نہیں کیا اس کو اصولی بات یہ تو ادراج ہے رابی کا سیدہ پاک نے سنا تو شب کر گئی کلام نہیں فرمایا اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا خاندانِ نبوت سے ذرا تعلق چیک کریں صرف چھپ کر گئی حضرت اسما بنت عمیس ان کا تعرف کروانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہوگی اگر امت اس شخصیت کو بھی نہ پہچانے کہ یہ کون ہے بس اور کچھ نہیں کہتا ان کے لئے صرف سیدہ نے یہ فرمایا علی جب میری تیاری شریع ہو آخری وقت فرمایا اسما کے بنا میرے پاس کوئی نہ آئے بس اس سے قیمت دیکھو اس دیگر کی کیا ہے دوستو حضرت اسما بنت عمیس جب کی یہ بات ہو رہی ہے ان دنوں حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں ہیں حضرت اسما سیدہ کی خدمت میں آذر ہیں اور ایسی آذر ہیں کہ ان کے بغیر کسی کو سیدہ پاک کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی اس سے زیادہ تفسرہ نہیں کروں گا ان کی عظمت و شان کو سلام ہے میرا حضرت ابوبکر صدیق کی قیفیت یہ ہے کہ ان کے لئے راحت اور چین نہیں ہے حضرت مولا کائنات سے ارز کی کہ کوئی ایسا راستہ ہو سیدہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوں ان کا پیغام لائے کہ وہ آنا چاہتے ہیں حضرت مولا کائنات نے فرمایا آئیں سیدہ پاک کی خدمت میں ارز کیا حضرت ابوبکر صدیق آنا چاہتے ہیں کیا اجازت ہے میں حدیث کے لفظ ارز کر رہا ہوں روایت اثر کہلے سیدہ پاک فرماتی ہیں آپ کو کیا پسند ہے کہا مجھے پسند ہے کہ وہ آئیں بات کریں کچھ وقت لگا یہ بوچنے میں حضرت ابوبکر صدیق دروازے کے باہر کڑے ہیں اور معتبر روایات میں یہ لفظ آپ کے موجود ہیں میں کھڑا ہوں اور یہاں سے نہیں جاؤں گا تب تک سیدہ جواب یہ جار سے ارشاد نہیں فرمائیں گی کہ میں صدیق سے راضی ہوں تب تک میں نہیں جاؤں میں پوچھتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق ماذا اللہ ماذا اللہ اگر کبھی یہ خیال بھی فرماتے ان کا سوال کرنا کیا حکم رکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق جو ہیں جن کے لئے کہا گیا والا صوفہ یردہ اور وہ فرمائیں کہ تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ راضی نہ ہوں تو سمجھو خدا کے بندو میں روح ابوبکر صدیق سے بریڈ فورڈ کی سرزمین سے ہزاروں کلومیٹر دور مدینہ منبرہ سے اس ماحول میں سنہری جالیوں میں آقا کے ساتھ آرام کرتے ہوئے اور روح ابوبکر صدیق سے یہ پوچھتا ہوں کہ پیارے یہ بھی تو واضح ہو کہ جو آپ کو ہر الزام سے بری رکھنے کے لئے سیدہ پاک سے خطاب وغیرہ سے بری رکھنے کے لئے میند کر رہا ہو وہ اہل سنت ہوتا ہے جو ان کو خطا کے کہہ کہ آپ پر الزام اور گالیاں نکلوائے بہت سنی ہوتا ہے اگر سنی قوم کو اس کا بھی احساس نہیں تو میرا استغاثہ ہے روح ابوبکر صدیق سے بھی اور روح سیدہ فاطمہ سے بھی کہ پاک ہو ہمیں بتاؤ کہ جو اپنی بدعقلی سے اور بددھیانتی سے دونوں پاکوں کو گالیاں نکالنے کا موجب بنے وہ بہت بخت تہل سنت سے خارج ہے یا دونوں کا عدب بتائے وہ سنی ہوتا ہے یا جو بیعت بھی کرائے وہ سنی ہوتا ہے مجھے